اس کی دینج جو اندیس سو پچپن اور جو دو ہزار اندیس سلاب آیا تھا پاکستان میں دریہ سوت لوگ میں یہ اس سے کم ہے مگر اس کی تباہ کاری اس سے کم نہیں ہے تو میرے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سلاب آپ ابھی یہ دھیا بند لگایا جا رہا ہے جو شہر کی طرف جاتا ہے تو اس پانی کو روکنے کے لیے یہ کافی سارے گاؤں ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا بند لگایا جا رہا ہے تاکہ کچھ لوگ جو نا گاؤں سیب ہو سکے دوستو میں آپ کو ایک بات کھیر کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو بگا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں پانی تو ایک انمال توبہ ہے مگر اقوام متحدہ میں یہ آواز اٹھانا چاہیے کہ انڈیا جب جاتا ہے اپنی مرچے سے پانی اٹھا دیتا ہے یہ ایک ظلم زیادتی ہوتی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اگر اس نے پانی چھوڑا ہے تو ریگولار چھوڑے یہ نہیں کہ جب وہ دھوپتا ہے تو پانی چھوڑتا ہے تاکہ پاکستان بھی دھوپے دوستو اس پر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اقوام میں مدھیتہ میں آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کو ایک آئین کے تحت ایک آئین کے تحت اس کو پبند کرنا چاہیے تاکہ یہ مسلسل پانی چھوڑے تاکہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہتر استعمال ہو سکے دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انمول توفہ ہے اگر اللہ تعالی اس پانی کو پاکستان میں دیتا ہے تو ہم اس کو سیر کیوں نہیں کرتے اس سے اتنی بجلی بن سکتی ہے یہ جو پانی آیا ہے یہ ایک کلکولیشن کے مطابق اس سے اتنی بجلی بن سکتی ہے گیارہ کروڑ آبادی پنجاب کی ہے تو ایک سال ایک سال کے لیے بجلی فری بنا سکتا ہے یہ پانی اتنا ہے ہم اس کا مقصان تو دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والے وقت کے لیے پیدا کتنا ہوتا یہ نہیں دیکھ رہے میں تین سو پینس ست دن کے لیے بجلی فری یہ ایک کلکولیشن ہے یہ فری بن سکتی تھی یہ ستر سال سے ہم اس پر کام نہیں کارے توجہ نہیں دے رہے دو چیزوں پر اگاہ کرتا ہوں ایک تو یہ پانی جو آیا یہ ضائع ہو رہا ہے حکومت ہے پاکستان کو چاہیے اس کو سیو کرنے کے لیے کم از کم کم از کم تیس سال کا فیوچر پلان بنائے اور دوسرا بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام میں متحدہ میں یہ آواز بلند کرے یہ آواز بلند کرے کہ انڈیا جب چھتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھوٹا ہے پانی چھوڑ کر پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے مگر میں یہ بات دعور کروانا چاہتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی اللہ عوضہ دار ہے وزیریاں پاکستان صدر پاکستان اور جتنے بھی دفاعی ادارے کے جو بین سربران میں ان کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آواز بلند کرے یہ جب چھتا ہے اپنے ادارہ داری کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے آواز بلند کریں گے آواز ایسی اٹھانے چاہیے کہ اگر پانی چھوڑنا ہے ہمیں ریگولر دے ریگولر پانی دے تاکہ ہمارے پاکستان کا کچھ بہتری ہو سکے یہ نہیں ہوتا کہ جب پانی آتا اپنی مرضے چھوڑتا ہماری تباہ کاری ہو جاتی ہے یہ اس نیت سے چھوڑتا ہے نیت دیکھنی چاہیے یہ کر کے آ رہا ہے تو بارے دیگر میں پانی کو اللہ کی ایک نعمت سمتا ہوں لیکن یہ میں تمہارا ریپیٹ کر رہا ہوں یہ دریا پنجاب پاکستان کو دوپسان نہیں پچھا سکتا اس کا پیٹ بہت بہت بسیئی ہے بہت بڑا بسیئی رکھمہ ہے اس کا ایک گاؤں ہے دھکڑ اس کا تھوڑا سا رکھمہ جو اس میں سمیٹا اپنے اندر اس میں پانی آ چکا ہے وہ ایسا ایسا پانی آ گیا اپنے سا پر جاری کار رہا ہے اور دوسرا جو دکو فارم ہے اس میں پانی آ چکا ہے باقی یہ حالات آپ کو دکھا رہے ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ تعالی کرم کرے گا پانی جو آنا لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی تھوڑا سا اوپر آؤ اس کا جو لیول اور اوپر آ رہا ہے تو میں کیمرے کی بیک سیار پر آپ کو دکھاتا ہوں ایک پانی جا 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 رہا ہے کس طرف جا رہا ہے کتنا پانی ہو رہا ہے دوستا میں آپ کو یہ بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ دریاز ساتھ لگ کے کنارے پر یہ دیکھنے یہ پہلا بند لگا تھا اس سے پانی کراس ہو چکا ہے یہ فصلے کامی سے دونسک کے مبتی کی فصل جو کبھی آتک تباہ ہو چکی ہے اور یہ پہلا بند لگا تھا جو زیدنے داروں نے اپنے خود اپنے بند آپ کے تا یہ جو بند لگایا تھا لیکن پانی سے کراس ہو چکا ہے پانی سے کراس ہو چکا ہے پانی کا جو لیول ہے پانی کی مقدار پتائی جا رہی ہے وہ ساٹھ پینسا ستر ہزار کیو سک ہے تو یہ جو پانی کا مقدار بہت زیادہ یہ تھوڑی نہیں ہے لیکن اس کو فیوچر پران کے لیے سوچنا چاہتے ہیں گھومتے پاکیتوں کو آگے اس کا کرنا کیا ہے دکھا سکتے ہیں یہ دیکھا نقصان بہت زیادہ یہ تھوڑا رہی ہے ہاں جی دوستو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دریاء سطل کے کنارے پر ہم کھڑے ہیں تو یہ فصلوں کا نقصان ہے ہم تقریبا نے ڈیڑھ کلومیٹر دو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر چکے ہیں دریاء کے کنارے کے اوپر تو تباہ کاریتیں بہت زیادہ ہو چکی ہے مگر ہمیں پھر وہی بات دے رہا ہوں گا گھومتے پاکستان کو اس کے پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر اس پر کام نہ کیا تو انڈیا تو جب جائے گا اس کے پر جب جائے گا پانی چھوڑے گا پاکستان جیدنا چاہے گا نقصان کر سکتا ہے تو اس پر دو طرح کی آواز اٹھانے چاہیے قوام متعدہ میں ایک تو آواز اٹھانی چاہیے اس پر دروگ تھام کرنی چاہیے کہ اگر پانی چھوڑنا یاد ریگولر پانی چھوڑے اور ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے جب اس سے پانی ہوور ہوتا ہے تو یہ اپنا بچاہ کرنے کے لیے پانی چھوڑتا ہے اور پاکستان کو بھی ڈبونے کی کوشش کرتا ہے جی میں یہ دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا چھوٹا سا گاؤں ہے یہ پورے کا پورا جو ہے نا ڈوب چکا ہے اور لوگ اس کا اپنے جو مویشی پر کہہ رہا ہے وہ نکال کر جو نا باہر لے گے یہ دیکھیں ایک بندہ اس کے اوپر چوکے دارے کے لیے بھیٹھا تاکہ کوئی جو باکستان بچا پڑا تاکہ وہ سیو رہا سکے